انسان انسان کا آئینہ ہے آئینہ وہی دکھاتا ہے جو اصل ہوتا ہے مخلوق اللہ کی صفت تخلیق کا مظہر ہے اور خصوصاً حضرت انسان کو تو اللہ رب العزت نے اپنی صفات ودیت کی ہیں ہمارے رویے اور بدعدلیہ ہمیں ہی نقصان دے رہی ہوتی ہیں سوچ گمان پیدا کرتی ہے اور گمان کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے یعنی اللہ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے میرے استاد دوست اور پنجابی کے مشہور شاعر افضال ساہر صاحب کے مطابق بے دھیانے دا کوئی رب نہیں ہندا یعنی بے دھیان شخص کا کوئی رب نہیں ہوتا بے دھیانے کا گمان بھی بے مقصد ہوتا ہے اور اس گمان پہ تعمیر معاشرتی رویے بھی تضادات سے لبریز مجھے آج افسوس ہے کہ میں کیسے بے دھیان بنا کیسے بے دھیانی نے بدگمان بنایا اور کیسے بدگمانی نے بے لگام بنایا بے شک گلتی میری ہی ہے آٹومک سائنس کے مطابق جو الیکٹرون نیوکلیس کے قریب ہوتا ہے وہ ہی طاقتور ہوتا ہے اور جو جتنا اپنے مہور سے دور ہوتا جاتا ہے طاقت کھوتا جاتا ہے زمان و مکان کی قید میں یہ بندہ شاید مرکز سے دور ہو گیا خود اعتصابی جگہ خود ترسی پہ آ گیا اپنے رب کے ہوتے ہوئے بھی شکست خردہ ہو گیا حالانکہ ان سات ماہ میں مجھے کوئی ایسی آزمائیت نہیں آئی جو مجھے اس دگر پہ لاتی شاید میں ناشکرہ اور کمزور ہوں اسی لیے مایوس ہو گیا لیکن قربان جاؤں اس ذات پر جو اپنی رحمت سے پھر مجھے راہ پہ لے آئی مجھے میری کمزوری کا ادراک کروا کے صدرنے کا ایک اور موقع جس نے عطا فرمایا